مسیح اسو کے نام میں آپ سب کو سلام دوستو مجھے خداون نے ایک کلام دیا ہے جو کہ ریکچر کے حوالے سے ہے جسے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں وہ ہے مرکز تیرہ باب اس کی تیسری اور چوتھی آئیت اور اس میں خداون کی اسو مسیح کے شاگردوں نے اس سے پوچھا کہ تیرے آنے کی نشانیاں کیا ہوں گی آپ پڑھ لیجیے گا دوستو اب جب کہ ہم آسمان کو دیکھتے ہیں تو ہمیں بڑا خوبصورت لگتا ہے مگر جب دنیا کا آخر ہوگا تو یہ بہت ہی خطرناک ہو جائے گا آسمان سے آپ کو ڈر لگے گا میں اس کو جیسے مجھے خداون نے لکھایا ہے میں اس کو پڑھوں گی تاکہ ہم کوئی بھی چیز جو ہے وہ مس نہ کر سکیں اور یہ آسمان جو ہے یہ کیسا ہوگا خداون کی قرآن میں لکھا ہے کہ اس وقت جو ہے آسمان سے ستارے گرنے نہ دیں گے اور ستارے بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں اور کچھ ستارے جو ہیں وہ اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ وہ زمین سے بھی بڑے ہوتے ہیں ہم نہیں جانتے کون سا ستارہ زمین پر گرے گا اور ستارہ جب گرے گا تو کیا اس کا پیس کوئی گرے گا اور کچھ دنوں کے بعد دوسرا گرے گا یہ کب یہ ہم نہیں جانتے ہیں تو اس وقت جو ہے کون بڑھ سکتا ہے ہم اپنے دلوں میں سوچتے ہیں کہ شاید ہم اس وقت تک زندہ رہیں گے جب تک دنیا ختم نہیں ہو جاتا لیکن ہم یہ اپنی تصوراتی زندگی سے باہر نکنائیں ایسا نہیں ہوگا ہم ٹائم لیتے جاتے ہیں توبہ کرنے کے لیے ہم وقت کو آگے لیتے جاتے ہیں کہ ہم اب توبہ کریں گے اب کچھ سالوں کے بعد پھر کریں گے ہم اس طرح سے ہی کرتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہوگا جو رپچر ہے جب یعنی کہ خداون کے لوگ اٹھائے جائیں گے وہ اتنا جلدی ہونے والا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے جیسے خداون نے مجھے بتایا کہ وہ اتنا جلدی ہونے والا ہے کہ آپ کے جو ذہن میں تیک کردہ وقت ہے اس سے بھی زیادہ جلدی ہونے والا ہے اور ان اس دن کے بارے میں خداون کے قرآن میں لکھا ہے کہ اس دن کے بارے میں کوئی نہیں جانتا نہ فرجتے نہ بیٹا مگر باپ سو خداون یہ سمسی کو بھی پتا نہیں ہے کہ وہ دن کب آئے گا یہ باپ نے اپنے اختیار میں رکھا ہے تو ہم اج اندنوں نیو یئر میں آ رہے ہیں اور نیو یئر کا جو پہلا دن ہے وہ ہم نے بڑی خوشی سے منایا کہ اج نیا سال شروع ہو گیا ہے اور عزیزو آپ نہیں جانتے ہیں کہ جو judgment day ہوگا وہ بھی انہی دنوں کی طرح ایک دن ہوگا اور اچانک سے جب سورج نکلے گا اور لوگ خوش ہوں گے اور وہ نئی چاہتے ہوں گے کہ کچھ دیر کے بعد آسمان سے ستارے گرنے لگے گے اور یہ ستارے جب زمین پر گریں گے تو وہ زمین پر ہر چیز کو تباہ کر دیں گے بہت ساری جو بیلڈنگ سے بیلڈنگ جو ہے ان ستاروں کی وجہ سے بیلڈنگ جو ہے وہ گر جائیں گے اور بہت ساری لوگ جو ہے وہ مر چاہے گے اگر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ اگر کہیں پہ بیلڈنگ گریا شاید اس کو دیکھنے کے لئے جائیں جب وہ دیکھنے کے لئے جائیں گے تو ان کے اوپر بھی شاید کوئی ستارے کا ٹکڑا گر جائیں گے اور وہ بھی مر چاہے گے تو یہ سب کچھ کب ہونے والا ہے ہم نہیں چاہتے یہ کب ہونے والا ہے لیکن بہت شگہ سے کہ خدا ان اپنے لوگوں کو ساری دنیا میں خبردار کر رہا ہے کہ ریکچر جو ہے جو خدا ان کے لوگوں جو اٹھایا جائے گا اور آسمان پر رجائے جائے گا وہ بہت جلد ہونے والا ہے کچھ کچھ جو ہے اس دنیا میں ہوگا کہ جو اماندار ہیں وہ اٹھائے جائیں گے آسمان پر اور ساری دنیا میں لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ شاید وہ وقت تب آئے گا جب آسمان پر بڑی بڑی نشانیاں ظاہر ہوں گی شاید کچھ ایسا ہوگا کہ جب سورج تاریخ ہو جائے گا چاند خون ہو جائے گا تب ہم اس بات کو مانیں گے کہ وہ نشانیاں پوری ہو گئی ہیں اور اب یہ سمسی آنے والا ہے اب ہم توبہ کریں لیکن خدا ان کے کلام میں جو بتایا گیا وہ پورا ہوگا لیکن خدا ان یہ سمسی نے جو مجھے بات بتائی وہ یہ تھی کہ خدا ان نے مجھے کہا کہ وہ نشانیاں جو ہیں وہ ساری پوری ہو گئی ہیں اور کوئی شخص انکار نہیں کر سکے گا جب میں اس کو ایکسپلین کروں گا میں اس کو بتاؤں گا تو کوئی شخص انکار نہیں کر سکے گا کہ یہ نشانیاں پوری نہیں ہیں اصل میں بات یہ ہے کہ ہم لوگ توبہ نہیں کرنا چاہتے اور ہم اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں کہ آخر تک ٹائم جو ہے وہ نکل جائے آخر تک ٹائم آ جائے تب ہم توبہ کریں اور خدا ان نے مجھے بتایا کہ اگر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ نشانیاں پوری ہو جائیں تو پھر وہ یقین کریں گے کہ اب وقت بہت نزدیک ہے تو کیا میں ان کے لئے جو سورج کو تاریخ کر دوں تو جب وہ سورج تاریخ ہو جائے گا تو وہ تو مر جائیں گے پھر تو توبہ کرنے کا وقت نہیں ہوگا تو کیا وہ توبہ کرنے کے لئے مجھ سے یہ ثبوت چاہتے ہیں کہ وہ جو جو سورج ہے وہ تاریخ ہو جائیں اب جو ستارے ہیں وہ جو ہے آسمان سے گرنا شروع ہو جائیں کیا ہو جائے تب وہ یقین کریں گے تب تو وہ زندہ ہی نہیں رہیں گے سو اس سے پہلے انہیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے اس وقت کا سین جو ہے وہ ہم امیجن کر سکتے ہیں کہ اگر وہ ستارے جو ہے گرنا شروع ہو جائیں گے تو لوگ کیا کریں گے کچھ لوگ شاید دوڑ کے گھر کو جائیں کہ شاید وہاں سے کوئی ایسی چیزیں نہیں جس سے وہ باہر کسی دوسری جگہ میں جا کر زندہ رہ سکیں شاید کوئی پیسے لینے جائیں شاید کوئی اپنا موبائل لینے جائیں کسی کو فون کرنے کے لیے ہیلپ کے لیے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکے گا خدا ان کے کنام میں لکھا ہے کہ جو کوئی کھیت میں ہو وہ پیچھے نہ لوٹے جو کوئی چھت پر ہو وہ نیچے نہ اترے کیونکہ اس وقت جو ستارے گرے ہوں گے وہ بہت ہی خطرناک ہوں گے ان کو چھونا یا نزدیک جانا جو ہے وہ خطرناک ہوگا اگر کوئی اس طرح سے بچ سکتا ہے کہ وہ چھت پر ہے اور محفوظ ہے تو وہ نیچے نہ اترے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ستارے جو ہیں وہ اصل میں بہت بڑے بڑے پہاڑ ہیں جو خلا میں بکھ رہے ہیں سو جو ریپچر ہے اس کے بارے میں ایک سواق ہے کہ وہ جو ہے وہ کیسے ہوگا ریپچر جو ہے خدام کی قریسیہ جو اٹھائی جائے گی کیسا ریپچر جو ہے وہ کیسا ہوگا اس وقت خدام کی قناہ میں جیسا لکھا ہے آسمان سے نرسنگے کی آواز آئے گی ٹھیک ہے خدام کے فرشتے نرسنگہ پھونکے گے اور وہ آسمان پر آئے گی میں بتانا یہ چاہتے ہوں کہ آسمان پر وہ آواز آئے گی کیونکہ وہ لوگ جو آسمان پر ہیں وہ روحیں ہیں وہ جسم نہیں ہیں لیکن اگر وہی آواز جو ہے اگر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آسمان سے آواز آئے گی اور وہ اگر وہ آواز زمین پر آئے گی تو وہ اتنی بڑی اونچی ہوگی کہ کوئی بھی زندہ نہیں رہ سکے گا ان لوگوں کے کان پھٹ چاہیں گے اور وہ مر چاہیں گے کیونکہ وہ اس آواز کی اتنی بڑی آواز کی برداشت نہیں کر سکتے کیونکہ ساری دنیا کے لیے اگر ایک آوازی آسمان سے آئے گی تو اس سے بہت اونچا ہونا چاہیے لیکن خدام نے مجھے بتایا کہ ایسا نہیں ہوگا وہ آواز جب فرشتے نرسنگہ پھونکیں گے تو آسمان پر تو سنا جائے گا لیکن زمین پر ایسے سنا جائے گا کہ ہر شخص کے اندر وہ آواز جو ہے وہ آئے گی نرسنگے گی اور اس کو اپنے لیے سنائی دے گی وہ کسی کے ساتھ نہیں سن سکے گا اور صرف اکیلے اس کے لیے آئے گی تب دیکھیں جب ہمیں دنیا میں جب خدا کا کلام سنایا جاتا ہے تو ہم بڑی بحث کرتے ہیں اور اپنے دلوں میں ہم اس کے اس کے اگیسٹ ہم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ خدا کا کلام ہے یا نہیں مجھے قبول کرنا چاہیے ہم بحث کرتے ہیں لیکن اس وقت جب وہ نرسنگہ سنائی دے گا آپ کوئی بھی بحث نہیں کر سکتے کیونکہ اتنا ٹائم ہی نہیں ہوگا بہت تھوڑا ٹائم ہوگا اور اس میں خدا نے مجھے کہا اگر کوئی یہ نرسنگے کی آواز سنتا ہے اپنے اندر تو کیا کہے کہ خداوند یسو میں تیرا ہوں مجھے لے جائے بس اور کوئی وقت نہیں ہوگا کہ ہم بہت زیادہ نمی چوڑی باتیں کر سکیں اور یہی جو ہے ان کی توبہ ہوگی اور یہی سب کچھ ہوگا اس وقت کیونکہ اس وقت بہت ہی شورٹ ٹائم ہوگا اور وہ لوگ جو خداوند نے کہا وہ لوگ جو میرے ہیں وہ اس آواز کو سن کے انکار نہیں کریں گے اور لیکن وہ لوگ جو اس کے نہیں ہیں وہ کیا کہیں گے کہ یہ ایک ایسی آواز ہے یہ کہاں سے آئی ہے یہ مجھے کیوں آئی ہے اور وہ شاید کچھ لوگ جو ہیں وہ لانت منامت کریں یا کچھ بری الفاظ بولیں لیکن وہ لوگ جو ایسا کریں گی اتنا کم ٹائم ہوگا کہ وہ رہ جائیں گے اور وہ جب وہ رہ جائیں گے تو وہ آسمان پر نہیں جا سکیں گے کچھ لوگ جو ہیں خداوند نے مجھے بتایا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ نرسنگے کی آواز سن کر جب یہ کہیں گے کہ خدا مجیسو میں تیرا ہوں مجھے لے جا تو وہ تو آسمان پر چلے جائیں گے خدا کے ساتھ لیکن کچھ لوگ جو رہ جائیں گے وہ پھر آہستہ سے واپس لوٹ جائیں گے مایوس ہو کر اور پھر وہ خدا کے خلاف ہو جائیں گے اور وہ کہیں گے کہ خدا نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا میں نے تو بڑی اچھی زندگی گزاری اور میں بڑا راست باز تھا اور میں خدا پر یقین کرتا تھا لیکن اس میں وہ لوگ ہوں گے جو کہ خدا مجیسو مسی کو انہوں نے حقیقت میں قبول نہیں کیا ہوگا اور وہ اپنی راست بازی جو ہے خود راست بازی پر یقین رکھتے ہوں گے اپنے اوپر یقین رکھتے ہوں گے وہ خدا مجیسو مسی کونوں نے اپنے زندگی میں قبول نہیں کیا ہوگا اب وہ لوگ جو ہے جو رہ جائیں گے ان کو عبلیس استعمال کرے گا خدام کے کلام میں جیسے لکھا ہے کہ جوج اور ماجوج کی فوج بنانے کے لیے عبلیس ان لوگوں کو استعمال کرے گا کیونکہ وہ لوگ پہلے ہی خدام یعصد مسیح کے خلاف ہوں گے اب وہ انہوں نے ساری زندگی خدام کو قبول نہیں کیا پہلے سے انہوں نے خدام کو قبول نہیں کیا لیکن جب خدام یعصد مسیح کی دوسری آمد ہوگی تو یہ ثابت ہو جائے گی کہ اس وقت بھی انہوں نے اسے قبول نہیں کیا اور خدام کی کلام میں جیسے لکھا ہے خدام کی کلام میں جیسے لکھا ہے کہ میں اپنے گھر آیا اور میرے اپنوں نے مجھے قبول نہ کیا اور یہ دوسرا ٹائم ہوگا کہ جب وہ خدام یعصد مسیح کا انکار کریں گے اور یہ جو ریکچر ہے اور یہ جو انرسنگہ بھونکے جانے کے بعد جو وقت ہوگا وہ بہت ریکچر کا وقت بہت ہی جلد ہوگا اور اس میں بالکل جو ہے ٹائم نہیں ہوگا اور آپ اس کو سمجھ نہیں پائیں گے اور کام پہلے ہو جائے گا اس طرح کا ہوگا اور جب آپ اس کو آپ کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے آپ اس سچویشن کو سمجھ نہیں پائیں گے صرف آپ نے یہ کہنا ہے خدام یعصد میں تیرا ہوں مجھے لی جائے اور آپ کو اس بات کی سمجھ آئے یا نہ آئے آپ نے یہ کر دینا ہے کیونکہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے جو سمجھ ہے وہ آپ کو دیر سے آئے گی کام پہلے ہو جائے گا فوراں ہی جو ہے اٹھا لیا جائے گا خدام کے لوگوں کو اور بس وقت ہوتا ہی ہے یہ ہوگا اس طرح سے خدام نے جس نے مجھے ایکسپلین کیا کہ بس وقت ہم کچھ ایسے الفاظ بول دیتے ہیں اور جب ہم جلدی میں ہوتے ہیں تو کچھ ایسے الفاظ ہم بول دیتے ہیں جو سچ ہوتے ہیں جن کو شاید ہم چھپا رہے ہوتے ہیں لیکن جب ہم جلدی میں ہوتے ہیں تو ہمارے موز سے سچ نکل آتا ہے اور خدام یہ سمجھ نے مجھے بتایا کہ میں اس طرح سے ان لوگوں کے دلوں کے خیال جو سچ ہیں جان لوں گا کہ سچ میں میری ہیں یا نہیں مجھے پیار کرتے ہیں یا نہیں میرے ساتھ جانا چاہتے ہیں یا نہیں تو خدام نے مجھے بتایا کہ جو لوگ تو میرے ہوں گے وہ میرا انکار نہیں کریں گے لیکن جو نہیں ہوں گے وہ ہسمان پر نہیں جائیں گے وہ چھوڑ دیے جائیں گے اور خداون نے مجھے بتایا کہ جو لوگ میری ہیں میں انہیں اس لیے قبول نہیں کرتا کہ وہ اچھے ہیں بلکہ میں انہیں اس لیے قبول کیا ہے کہ وہ میری ہیں جیسے کہ آپ کے بچے ہوتے ہیں اور آپ انہیں پیار کرتے ہیں چاہے وہ خوبصورت ہوں یا بدصورت ہوں آپ ان سے ویسا ہی پیار کرتے ہیں آپ اپنے خوبصورت بچوں سے بھی ویسا ہی پیار کرتے ہیں اور اپنے جو اتنے خوبصورت نہیں ہوتے ان سے بھی ویسا پیار کرتے ہیں اور جو اچھے ہوتے ہیں ان سے بھی آپ پیار کرتے ہیں لیکن دوسروں سے بھی پیار کرتے ہیں تو خداون نے مجھے یہ بتایا کہ جب وہ نرسنگے کی آواز جو آئے گی آپ کے اندر سے اور اس آواز کو جو ہے اس آواز کو سن کر آپ نے جیسے میں نے بتایا کہ آپ نے یہ کہنا کہ خداون یہ سوزی میری میں تیرا ہوں مجھے لے جا سمٹائمز جو لوگ ہیں وہ پورا فکرہ نہیں کہہ سکیں گے اتنا ٹائم نہیں ہوگا کچھ لوگ شاید صرف یسو کہہ سکیں تو اگر وہ یسو ہی کہہ دیں گے خداون نے کہا میں ہم پور لے جاؤں گا اور میری کنام کا وہ کول جو ہے پورا ہوگا کہ جو کوئی خداون کا نام لے گا وہ نجات پائے گا آخری دنوں کے لیے صرف یہ ہے کہ اس وقت جو خداون کا نام ہی لے گا وہ نجات پائے گا خداون نے کہا میں نے اپنے رحم میں یہ بھی کیا ہے کہ اگر وہ ارادہ ہی کریں گے کہ خداون کا نام لینے کا ارادہ ہی کریں گے کہ میری روح کو لے جا مجھے لے جا تو میں ان کو بھی لے جاؤں گا کیونکہ خداون نے کہا کہ میں رحیم ہوں میں رحمتل ہوں اور میں محبت سے بھارا ہوا ہوں ایک بات یہ ہے کہ جب آسمان پر لوگ جائیں گے تو کیا سوال کیا جائے گا ان سے کہ جب وہ آسمان پر جائیں گے تو ہمارے ذہن میں بہت ساری باتیں ہیں لیکن جیسا خداون نے مجھے بتایا کہ صرف ایک سوال کیا جائے گا بہت سارے نہیں صرف ایک سوال کیا جائے گا اور وہ سوال یہ ہے کیا میرا مقدس میرا ہے اگر یہ مقدس خداون کا ہو ہوگا تو خدا نے مجھے بتایا کہ میں ہولی سپیرٹ میں پاک روح اندر سے بولوں گا ہاں یہ مقدس میرا ہے اگر کسی شخص کے اندر خدا کا پاک روح بستا ہوگا خدا کا روح ہوگا تو وہ اندر سے بولے گا اور اگر نہیں ہوگا تو کوئی آواز نہیں آئے گی اور وہ شخص جس کے اندر سے یہ آواز نہیں آئے گی اسے جہنم بیجتے جائے گا سو اب وقت ہے کہ ہم توبہ کریں تاکہ وقت سے پہلے ہی توبہ کرنے اور اب بھی ضرورت ہے ہمیں یہ دعا کرنے کی کہ خدا میری اسو مسیح جب تو آئے تو مجھے اپنے ساتھ لے جانا اب بھی ہمیں دعا کرنے کی اپنے لئے اپنے خاندان کے لئے دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ خدا میری اسو جب تو آئے تو ہمیں ساتھ لے جانا اور خدا نے مجھے یہ بھی بتایا کہ اگر آپ نجات یافتہ ہیں اور آپ چانتے ہیں ایمان رکھتے ہیں کہ آپ کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا ہے تو آپ کو پھر جو ہے وہ جج نہیں کیا جائے گا آپ کا جیسے کہ انصاف لکھا ہے کہ انصاف نہیں کیا جائے گا آپ ڈائریکٹ وہ آسمان میں پہنچائے جائیں گے اس دنیا کو چھوڑ دیں گے اور سیدھا ہی آسمان میں پہنچائے جائیں گے جو ہے ججمنٹ ہے یہ سوال آپ کے اندر ہو سکتا ہے کہ یہ ججمنٹ جو ہے پھر یہ جب عدالت کی جائے گی یہ کس طرح سے کی جائے گی کیونکہ کلام میں جو مکاشوہ کی کتاب 20 باب اس کی 12 سے 13 آئت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پھر میں نے چھوٹے بڑے سب مردوں کو خدا کے تحت سے سامنے کھڑی دیکھا پڑھ لیجئے گا تو وہاں نے کہا کتاب ہی کھولی گئی اور ایک اور کتاب کھولی گئی جس کا نام کتاب حیات ہے اور اس میں جس کسی کا نام اس میں لکھاوا نام ہے وہ آگ اور دن میں کی چیز میں بڑھانا گیا آپ جانتے ہیں لیکن جو خداون نے مجھے پتایا کہ اگر آپ کا نام اس کتاب حیات میں لکھا ہوا ہے اور تو پھر آپ کو جج نہیں کیا جائے گا آپ کا انصاف نہیں کیا جائے گا اس لیے کہ وہاں پر جو عمال کی آپ کے عمال کی کتاب ہے آپ نے جو کام کیے جو ساری زندگی جو کچھ آپ کرتے رہے ہیں عمال کی جو کتاب ہے وہ صاف کر دی گئی ہے جب آپ نے خداونی عیسیٰ مسیح کو قبول کیا تو خداون نے مجھے بتایا کہ میرے خون کے وسیلہ سے وہ آپ کی خلاف جو لکھی ہوئی باتیں تھیں آپ کے گناہ دیں جو آپ کے عمال لکھے ہوئے تھے وہ صاف کر دی گئے ہیں اور جب آپ کے وہ گناہ صاف کر دی گئے ہیں تو خداون نے کہا کہ پھر آپ تم میرے ہو اور اگر آپ نجات یافتہ ہیں آپ نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں خداونی عیسیٰ مسیح نے مجھے بتایا تو پھر آپ میرے ہیں اور آپ کے خلاف کوئی بھی گناہ وہاں پر لکھا ہوا نہیں ملے گا وہ خداونی عیسیٰ مسیح کے خون سے دھو دیے گئے ہیں اگر آپ نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں اب خداون نے مجھے کہا کہ اگر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا نام کتابی حیات میں لکھا ہوا ہے لیکن اس کے باوجود میری عدالت ہوگی تو خداون نے کہا کہ میری جو نجات ہے اس کا کیا فائدہ ہوا اس کے میرے زمین پر آنے کا کیا فائدہ ہوا کہ جبکہ وہ آپ کی عدالت بھی کی جائے گی عدالت نہیں کی جائے گی اگر آپ اس کے ہیں تو پھر آپ کی عدالت نہیں کی جائے گی کیونکہ وہاں پر کچھ بھی کسی کو لکھا ہوا ان کتابوں میں نہیں ملے گا جو آپ کے خلاف ہو خدا نے کہا کہ آپ کو قصور وار نہیں جھرائے جائے گا اس وجہ سے کہ آپ میری ہیں اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے پھر گناہ ہو گیا میں نے پھر گناہ کر دیا تو خدا نے کہا کہ آپ معافی مانگیں اور جب آپ معافی مانگ لیں گے تو میں اسی وقت آپ کو معاف کر دوں گا اور آپ کا کوئی بھی گناہ جو ہے اوپر رکھا نہیں ہوگا اور اگر آپ میرے حکموں پر عمل نہیں کر سکتے تو میں آپ کی مدد کروں گا اور آپ پھر میرے حکموں پر عمل کر سکیں گے جو کچھ آپ نہیں کر سکتے آپ خدا انیہ سمسی سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ آپ کی مدد کریں تاکہ آپ وہ کام جو خدا کا پاک روح آپ سے چاہتا ہے وہ آپ کر سکے گی اب یہ جو لکھا ہے کہ جو مردے ہیں ان کا انصاف کیا گیا ان کتابوں کے مطابق جو کچھ ان کتابوں میں لکھا ہوا تھا اس کے مطابق مردوں کا انصاف کیا گیا تو وہ کون لوگ ہے پھر وہ ہے دوسری غیر اقوام جن کے لیے خدا نے بڑی برکت جو ہے وہ رکھی ہے کہ ان پر رحم کیا گیا ہے اور قد اقتر جو دوسری قومیں ہیں جو ان کو وہ عمال کے حساب سے جج کیا جائے گا کہ انہوں نے اپنے ساری زندگی میں کیا کیا ہے اور وہ لوگ جو یسو مسیح کو نہیں جانتے اور انہوں نے جنہوں نے کبھی بھی یسو مسیح کا نام تک نہیں سنا ان کے لیے خدا انہوں نے بڑا رحم کیا ہے کہ وہ بھی نجات پا جائے اور وہ بھی آسمان پر جا سکے اور خدا انہوں نے مجھے کہا کہ وہ لوگ جو میرا نام نہیں جانتے کیا میں ان سب کو مار بھی خدا انہوں نے مجھے کہا کہ میں رحم دل ہوں اور میں محبت سے بھرا ہوا ہوں میں ان کو نہیں معروبہ اور خدا انہوں نے مجھے بتایا کہ جیسے کوئی جیسے کہ کوئی ایسے مذہب سے جیسے کوئی ہندو ہے اور وہ خدا کو نہیں جانتا اور اس کو اس کا انصاف کیسے کیا جائے گا جو اس کے آسمان پر جو اس کے عمال کی کتاب ہے کہ اس نے ساری زندگی میں کیا کام کیے ہیں برے کام کیا اچھے کام کیا اس کے مطابق جو ہے اس کا انصاف کیا جائے گا اگر وہ آدمی جو ہے وہ خدا سے ڈرتا ہے تو ایسے لوگ جو ہیں ان کا انصاف کس طرح سے کیا جائے گا جب یہ بھی nhất بات ہے کہ ان کا انصاف کس طرح سے کیا جائے گا ایسے لوگ جو ہیں وہ زمین سے جب اٹھائے جائیں گے جب وہ اس دنیا سے جائیں گے انہیں ایک ایسی جگہ پہنچایا جائے تھا جس کے بارے میں میں آپ کو بتاتی ہوں ابھی لیکن بعد میں وہ بھی ایمان رکھیں گے تو وہ آسمان پر رہ سکیں گے اب جو ہے ایک تصور ہے اب ہندو مذہب میں بھی خدا کا ایک تصور تو ہے اور وہ اسے بھگوان کہتے ہیں یہ بھگوان جو ہے یہ خدا دیس مسیح نہیں ہے لیکن ان کے دلوں میں ایک تصور ہے خدا کا اور وہ ایک ان جانے ان دیکھے خدا پر تھوڑا سا یقین رکھتے ہیں کہ کوئی جو ہے ایسا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے سو خدا نے کہا کہ اس لیے تمہیں مجھے نہیں جانتے میں ان کو بتاؤں گا کہ میں کون ہوں تاکہ وہ ایمان رکھ سکیں اور خدا نے مجھے بتایا کہ اس کے لیے خدا نے ایسا انتظام کیا ہے کہ ایک جگہ ہے جسے پیراڈائز کہتے ہیں فردوس اور وہ جگہ جو ہے جہانم کے نزدیک ہے نیچے ہے اور خدا نے کہا کہ اگر کوئی جو ہے کیمنسٹ ہے اور وہ خدا پر یقین نہیں رکھتا لیکن اس کے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ کوئی ہے جس نے مجھے بنایا اور کوئی ہے جو اس پوری کائنات کو اس پوری دنیا کو چلا رہا ہے تو خدا نے کہا کہ اگر وہ اس بات پر یقین رکھتا ہے تو میں اسے جو ہے فردوس میں بھیجوں گا تاکہ وہ میرے بارے میں جان دے اور وہ وہاں مجھ سے سیکھے گا خدا نے مجھے بتایا کہ جو خردوس ہے وہ ایسی جگہ ہے جہاں پر وہ لوگ رکھے جاتے ہیں جو کہ ابھی جن کے بارے میں بسیئن نہیں ہوتا اور وہ فیصلہ نہیں کر سکتے انہیں معلوم نہیں ہوتا یا جو لوگ جو ہے خدا ہم یہ سمسی کو جانتے نہیں ہیں جنہوں نے کبھی خدا ہم یہ سمسی کے بارے میں نہیں سنا ہے وہ لوگ وہاں پر رکھے جائیں گے اور خدا نے کہا میں وہاں جاتا ہوں اور ان لوگوں کو میں سکھاتا ہوں اور خدا نے کہا کہ میں رحم دل اور محبت سے بھرا ہوا ہوں اور میں ان کو وقت جو ہے ایک موقع دوں گا کہ وہ نجات آسکیں وہ آسمان پر رہ سکیں اور اب جو ہے جو سارے لوگ ہیں وہ اسی طرح سے جو غیر قومے ہیں ان کا انصاف جو ہے اس طرح سے ہی کیا جائے گا جب وہ خدا ہم یہ سمسی کے بارے میں جان لیں اب جو ہیرڈائیس ہے جو فردوس ہے وہ ایسی جگہ ہے جہاں پر جو لوگ جب رکھے جاتے ہیں تو وہاں پر ایسا محول ہے ایسا ایتماسفیر جیسا دنیا میں ہوتا ہے وہ خدا ہم دیستو مسیح کو قبول کرنے کے بعد انکار بھی کر سکتے ہیں اور ان کو جو ہے ایسا محول دیا جاتا ہے کہ وہ چاہیں تو انکار بھی کر سکنے پوری آزادی ہوتی ہے اور جب پھر ججمنٹ ہوگی تو پھر جو ہے اگر وہ ایمان لائیں گے تو وہ آسمان کی آدشائی میں داخل ہو سکتے ہیں اب کہنا آپ سے یہ ہے کہ جب اس وقت جب وقت نہیں ہوگا اور بہت تھوڑا ٹائم ہوگا تب آپ خدا ہم کو قبول کریں گے تو بہتر ہے کہ آپ ابھی خدا ہم دیستو مسیح کو اپنا شخصی نجات رہندہ قبول کریں تاکہ آپ بچائے جائیں خدا ہم دیستو مسیح کو اپنا شخصی نجات رہندہ قبول کریں خدا ہم دیستو مسیح کو قبول کریں موسیقی